موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی عرشد حسین سید پھر ایک بار حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ناظرین انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے چار موضوعات پر اس میں ہوں گے انشاءاللہ سنت اسمہ حسنہ اللہ کی نشانیاں اور طب نبوی تو ناظرین آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے سنت انشاءاللہ آج ایک ایسی سنت کے بارے میں ہم جانیں گے جس کو آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے صرف کم نہیں کیا بلکہ چھوڑ دیا ہے وہ کیا ہے وہ حدیث سے سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ رَكَعَتَئِن قَبْلَ الصُبْحِ فَلْيَسْتَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت سنت پڑھ لے تو اس کے بعد اپنی دائیں کروٹ لیڈ جائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مجھے پتا ہے کچھ لوگوں نے پہلی بار یہ بات سنی ہوگی اور کچھ لوگ جانتے ہوں گے مگر عمل چند لوگ کرتے ہیں تو ناظرین انشاءاللہ اس سنت پر عمل کریں گے کہ اپنی دائیں کروٹ ہلکا سا لیڈ جائیں اور پھر اڑ جائیں انشاءاللہ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے تو ناظرین آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلے موضوع ہے اسماء حسنہ ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے اللہ رب العالمین کی کچھ نام جانے آج کے اپیسوڈ میں ہم ایک اور نام کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے الزاہر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا الاول والآخر والزاہر کہ اللہ تعالی اول ہے اللہ تعالی آخر ہے اور اللہ رب العالمین ہی ظاہر ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بلند ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا اکثر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلان چیز وہاں پر ظاہر ہوئی فلان چیز وہاں پر دیکھی فلان چیز وہاں پر ظاہر ہوئی اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں بھی بتا دیا ہے آپ نے فرمایا اللہم انتا الاول فلیس قبلك شئی وانتا الاخر فلیس بعدک شئی وانتا الظاہر فلیس فوقک شئی کہ اللہ رب العالمین تو ظاہر ہے تو سب سے بلند ہے تیرے سے بلند کوئی نہیں اللہ رب العالمین سے اعلی کوئی نہیں تو ناظرین ہمارا یہ اللہ رب العالمین کا یہ نام از ظاہر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے چاہے کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو ہمارے پاس ہوتا ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں فلاں بہت بڑے ہیں وہ چاہے کتنے بھی بڑے ہو لیکن وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ بڑے نہیں ہیں تو ناظرین ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام از ظاہر بھی ہے چلیے ناظرین ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں انشاءاللہ آج ہم اللہ کی نشانیوں میں ایک اہم نشانی جو میرے آپ کے تمام لوگوں کے جسم میں ہیں وہ ہے انسانی جسم کے جھوڑ ناظرین آپ کو پتا ہے میرے اور آپ کے جسم میں کئی جھوڑ ہے اور ہر جھوڑ کا اپنا ایک کام ہے دیکھئے اگر ہمارے جھوڑ اتنی ترتیب سے نہ ہوتے تو سوچئے ہمیں کام کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی مثال کے طور پر آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے ہمارا ہاد بنایا جس میں کوہنی ہے وہ ایک جھوڑ ہے اگر وہ نہ ہوتا تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہمارا کام کیسے ہوتا ہماری انگلیاں ہیں اس میں اللہ تعالی نے جھوڑ بنائے ہیں اگر یہ جھوڑ نہ ہوتے تو ہم کام کیسے کرتے ناظرین یہ سب چیزیں غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالی نے اتنی ترتیب سے ہمارے جسم میں جھوڑ بنائے کہ ہم اپنے سارے کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اور اگر یہ جھوڑ نہ ہوتے تو ہمیں کام کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نشانیوں میں غور کریں اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں چلیے ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے چہتے موضوع کی طرف ہمارا چہتا موضوع ہے طب نبوی آج انشاءاللہ طب نبوی میں ہم بات کریں گے مکھی کے بارے میں مکھی کے بارے میں آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگوں کے مشروب میں کھانے کی چیزوں میں پینے کی چیزوں میں مکھی گر جاتی ہے اور وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں کراہتے ہیں اور وہ پورا کا پورا سامان پھیک دیتے ہیں کیا یہ عمل صحیح ہے نہیں یہ عمل غلط ہے چلی آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا آپ نے فرمایا اِذَا وَقَعْ ذُبَابُ فِي شَرَابِ اَحْدِكُمْ کہ تم میں سے کسی کے مشروب میں پینے کی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو آپ نے فرمایا فَلْيَغْمِسْهُ تو اس کو ڈُبو دو اس کو اس مکھی کو اس میں ڈُبو دو اور پھر نکال کے پھیک دو کیوں ایسا کرنے کے لئے اللہ کے نبی نے کیوں کہا آپ نے وجہ بتاتے ہوئے فرمایا کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے ناظرین یہ میری بات نہیں ہے یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ نے فرمایا ایک میں بیماری ہے دوسرے میں شفا ہے لہذا جب مکھی کسی بھی مشروب میں کھانے پینے کی چیزوں میں گرے تو اس کو ڈُبائے اور اس کے بعد نکال کر پھیکے اور اس کے بعد اس چیز کو استعمال کرے تو یہ ہمارے لئے بہتر ہوگا ناظرین انہی چند باتوں پر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھ و عراب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی